زندگی کسی کے لیے بھی برابر نہیں ہوتی کوئی غریب سے غریب تر تو کوئی امیر سے امیر تر پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگ محنت سے اپنی غریبی کو ختم کر کے امیر بنتے ہیں جبکہ کچھ لوگ وہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں دبائی کے ان امیر تنین بچوں کے بارے میں بات کی جائے گی جن پر قسمت اور دولوں کی دیوی شروع سے ہی محرمان تھی تو آپ سے گزاری شیئر کی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا شیخہ ماہرہ شیخ محمد بن راشد المختوم کی بیٹی ہیں یہ انتہائی امیر ہونے کے ساتھ بڑی دورندیش اور اقل مند بھی سمجھ جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اسے دبائی کی ترقی میں بڑے بڑے پروجیٹس لانچ کیے اسے گھڑ سواری اور ترقی کا بھی کافی شوک ہے یہ اب بلک کیسے ہو سکتا ہے کہ دبائی کے شائی خاندان کا کوئی فرد ہو اور اس کے پاس سونے کی کارے نہ ہو جی ہاں شیخہ ماہرہ کے پاس چوبیس کارٹ سونے کی لمبر گینی ہے جس کی قیمت باون کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ بگاتی مرسڈیز اور رولز روز جیسے دنیا کی مہنگیترین کارے بھی ان کے گھراج میں موجود ہیں چونکہ شہزادی کو گھڑ سواری کا بھی شوک ہے اس لئے ان کے پاس ایک نسلی گھوڑا ہے جس کی قیمت چار میلین کے لگ بگ بتائی جاتی ہے ان کے شوہر شیخ نصیر الخلیفہ دبائی کے بڑے بزنس مینن ہیں جس کے گھر میں یہ رہتے ہیں اسے خلیفہ آؤس کا آ جاتا ہے جو دبائی کے مہنگے دن گھروں میں سے ایک ہے اس گھر میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جن پر سونے کی تیہ چڑھی ہوئی ہے نمبر چار محمد بن راشد المختوم اب بات کرتے ہیں دبائی کے کنگ شیخ راشد المختوم کی فیملی کی جن کی فیملی میں لگ بگ تیس بچے ہیں ان بچوں کا سٹیٹس کیا ہوگا یہ شاید ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پر ان میں سے ہم ایک شہزادے کی شاید زندگی پر نظر ضرور ڈالیں گے اور اس کا نام ہے شیخ حمدان بن المختوم جی ہاں یہ وہی شیخ حمدان ہیں جنہیں آپ ان کے انسٹراغرم نیم فازہ کے نام سے جانتے ہیں یہ محمد بن راشد کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ دبائی کے کراؤن پرنس بھی ہیں ان کے پاس لگزری گاڑیوں کا ڈھیر پڑا لگا ہے ان کو اونٹ پالنے کا بیعت شوک ہے ان کی سب سے مہنگی اونٹنی کی قیمت دو میلین ڈالرز بتائی جاتی ہے یہ اپنے شاہی لائف سٹائل کی ویڈیوز اور تصویر اکثر انسٹراغرم اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ان کی سب سے مہنگی پراپٹی ایک بیری جہاز ہے جس کے قیمت ستر میلین ڈالرز بتائی جاتی ہے یہ جہاز پانی پر چلتا فرتا فائیو سٹار ہٹیل ہے شیخ حمدان یہاں صرف اپنے قریبی دوستوں اور فیملی میمبرز کو ہی لے کر آتے ہیں ایک بار کچھ ایسا دیکھنے کوئی ملا جس نے محمد بن حمدان کو شہرت کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہوا کوئی یوں کہ ان کی مہنگی درین کار مرسڈیز بینس پر ایک ڈو یعنی فاختہ نے گھونسلا بنا کر انڈے دے دیئے شیخ حمدان نے اس کار کے ارگت ریڈ لیبل لگا دیا تاکہ کوئی بھی ڈف کو ڈسٹرب نہ کر سکے اور اپنی انتہائی مہنگی کار کو استعمال کرنا ترک کر دی ہے نمبر تین راشد بلحاسا بیس سال کا یہ بچہ نہ صرف دبائی بلکہ دنیا کے امیترین کڈز میں سے ایک ہے نہ ہی اس کے پاس دولت کی کوئی کمی ہے اور نہ ہی شہرت کی یہ آئے دن بولی ووڈ اور ہالی ووڈ سٹار سے ملتا رہتا ہے آپ اس کے انسٹرگرام کاؤنٹ پر بیشمار تصاویر ایسی دیکھ سکتے ہیں جن میں یہ سلمان خان سمیت بڑے بڑے ستاروں کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا آپ اس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دولت وراست میں ملی ہے کیونکہ یہ دبائی کے ٹاپ بزنسمن احمد بلحاسا کا بیٹ ہے احمد بلحاسا دبائی کے بڑے کنسٹرکٹر اور تیل کے کئی کون کے مالک ہیں راشد الہاسا کے پاس ایک بڑی مہنگی کار کلیکشن موجود ہے جس میں فراری سمیت لیمبر گینی اور رینج روور آپ کو عام کھڑی مل جائیں گے یہ ابھی بیس سال کا ہے اور خود کار ڈرائیو نہیں کر سکتا ہے اس لئے پروفیشنل ڈرائیورز چوبیس گھنٹے اس کے آگے بیچے رہتے ہیں ایک بار اس نے ایمریٹس کے جہاز پر شائع سفر کرنے کے لیے چالیس لاکھ ڈالرز کا خرچ کر دیا تھا اگر اس کے جوتوں کے کلیکشن کی بات کی جائے تو دنیا کے مہنگے ترین برینڈ کے جوتے پر بھی چوبیس کارٹس ہونے کی پلیٹنگ کی گئی ہیں یہ اپنے لائف سٹائل کو نہ صرف انسٹرگرام بلکہ یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہے اس کے چینل پر تین اشاریہ تین میلین سبسکرائبرز بھی موجود ہیں اب آپ کو ملواتے ہیں دبائی کی ایک اور امیر تین لڑکی لانا روز اور اس کے بھائی سے یہ رب پتی بزنسمن کے اولاد ہیں ایک اندازی کے مطابق اکیلی لانا روز کی نیٹ ورث 6 ملین ڈالر سے زائد ہے اس کے بھائی کا اپنا سوپر کارز کا شو روم ہے جہاں آپ کو مہنگی ترین کارڈیاں کھڑی مل جائیں گے لانا روز کو پینٹنگ کرنے کا بیعت شوک ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا زیادہ تر وقت پینٹنگ کرنے میں ہی گتر جاتا ہے ان کی ایک ایک پینٹنگ کروڑوں روپوں میں بکتی ہے یہ دنیا کا اصول ہے کہ غریب کی لاکھوں کی چیز بھی کوڑیوں کی بھاو پکتی ہے جبکہ امیر کی مٹی بھی سونے کے دام خریدی جاتی ہے یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے لائسٹال کو شیئر کرتی رہتی ہیں اور ان کی کار گولیکشنز کی بات کی جائے تو اس میں رینج روور، لمبرگینی، فراری، مرسڈیز اور رولز رولز جیسی کارڈیاں آپ کو ایک لائن میں کھڑی مل جائیں نمبر ایک شیخ منصور بن محمد المختون آخر میں باری آتی ہے شیخ آمدان کے بھائی شیخ منصور کی شیخ منصور بن راشد کے بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بھی دولت کے کافی فروانی ہے یہ 1999 میں پیدا ہوئے تھے بریٹش کاللز سے 2008 میں گریجوئٹ ہوئے اور اپنے باپ اور بھائی کی طرح دبائی کی قسمت کو سوانے میں لگے آج کل یہ دبائی کے انٹرنیشن میرین کلپ کے چیئرمن ہیں اور اپنے کام میں کافی ایکٹیف رہتی ہیں ان کی فیورٹ کار مرسڈیز بن اے ایم جی سکسٹی تھری ہے اگر دبائی کے شاہی خاندان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ کی بات کی جائے تو وہ تقریباً چار بلین ڈالر سے بھی زائد بنتی ہے جس میں ان کے پاس مہنگی اور لگزری تین کارڈیوں کے علاوہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین شارٹ بھی موجود ہے تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کس شہزادے کا لائف سٹار زیادہ لگزری لگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم